اسلام علیکم دوستو کرکٹ فینس کے لیے لیٹس ٹپ ڈیٹ کیا ہے کہ خاص طور پر ان کرکٹ فینس کے لیے جو انڈیا پاکستان کا ایک بار پھر میچ دیکھنا چاہیں گے نیو یورک کے اندر آپ کو معلوم ہے وہ جو سٹیڈیم ہے وہ بلکل ہی تتر بتر ہوا پڑا ہے لیکن اس کو ایڈوانس ٹیکنالوجی کے طے ہے جو ہے وہ بڑا ایک زبردست طریقے سے تیار کیا جانے فینس جاننا چاہتے ہیں کہ وہ سٹیڈیم کہاں تک پہنچا ہے وہ فینس جو ہے وہ خاص طور پر اسٹیڈیم کو دیکھنا چاہیں گے کیونکہ ایک نائی جگہ ہے نائی اسٹیڈیم ہے تو جناب وہ بڑا اڈوانس ٹیکنالوجی کے طے ہے تیار کیا جا رہا ہے کہاں تک پہنچے ہیں تیاریاں امریکہ کی وہ آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ ہر دیکھ پانڈیا پر کیوں جرمانہ بھاری جرمانہ انڈیا کو کٹ بورڈ نے لگایا ہے کیوں لگایا ہے ان پر وہ آپ کو بتائیں گے جبکہ بیرات کولی کو ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے لی یہ گرین سیگنال مل چکا ہے اور کہاں پر کریں گے اوپننگ وہ بھی آپ کو بتائیں گے کس کے ساتھ کریں گے اوپننگ وہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے بڑی خبر آ رہی ہے اور بڑی خبر کیا ہے نیو یارک کا اسٹیڈیم پوری طریقے سے تیار کر لیا گیا ہے امریکہ نے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے طے ہے جو ہے وہ سبردست طریقے کا یہ اسٹیڈیم آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے کا قطر کے اندر ورلڈ کپ ہوا تو وہاں پر کوئی اسٹیڈیم نہیں تھے وہاں پر آ چنانکہ وہاں پر آئیڈا آڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا اسی ٹیکنالوجی کا استعمال نیو یارک کا جو اسٹیڈیم ہے نیو یارک کا جو شہر ہے اسے تقریباً کافی میل کے دور پہ جو ہے وہ شہر سے تھوڑا سا آگے وہ اسٹیڈیم ہو جاتا ہے اور وہ جو اسٹیڈیم ہے نا وہ جو کاؤنٹی کا ایک اسٹیڈیم ہے جس کے اندر انڈیا پاکستان کا میچ آئی سیٹسی نے شڑھول کیا ہے نہ ہو جون کو تو اس کے لیے جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ جو اس کے جتنے بھی اردگین یعنی ایک تو آپ کی پیچھ ہوتی ہے وہ گراؤنڈ رہی ہے وہ تو وہی رہے گا اس کے اوپر تو گرینری بنے آرٹیفیشل جو گرینریز ہیں وہ لگا ہی جائیں گے اور اس کے بعد جو اردگین کی جو آپ کے سٹینز ہوتے ہیں جو میڈیا باکس ہوتا ہے ایون اسٹیڈیم کا جتنا بھی حصہ ہوتا ہے نا جہاں پر فینز بیٹھتے ہیں جہاں پر میڈیا بیٹھتا ہے میڈیا ڈپارٹمنٹ بریسنگ روم ایون پورا کا پ اس کے ساتھ جو بیٹھنے کی فینز کی کرکٹ میڈیا کی ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ آپ کے آکے بیٹھتے ہیں کرکٹر پلیئرز جو ہوتے ہیں ان کا ڈریسنگ روم جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو اسٹیڈیم کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ تمام کے تمام ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی کہتا ہے تو وہاں پر انسٹال کیے جائیں گے اور وہ کس طریقے سے انسٹال کیے جائیں گے وہ انسٹالیشن کا جو عملہ ہے عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے پوری طریقے سے اور یہاں تک ب بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگلے کچھ دن میں ان کی جو پکچرز ہیں وہ بھی سابنے آ جائیں گے اور بڑے سابردست طریقے سے آئی سیسی اور امریکن کوکٹ بورٹ جو ہے وہ تیاریوں میں لگا پڑا ہے کہ جناب اس اسٹیڈیم کو کس طریقے سے ایسا ایڈوانس ٹیکنالوجی کے تحت تیار کیا جائے اور وہ جو چیزیں جیسے قطر کے اندر آرٹیفیشل جو ہے وہ اسٹیڈیم نے انسٹال کیا گئے ان جگوں کے اوپر اسی طریقے سے امریکہ کے اندر بھی آر انسٹالیشن ہے اس کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور جلد اس پر جو ہے وہ ویجولز بھی آنا وہاں کے شروع ہو جائیں گے اور بڑے بھرپور طریقے سے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے تحت وہ تیاریوں میں جو ہے وہ اسٹیڈیم لگا پڑا ہے اور بڑا زبردست اس بار وہ اسٹیڈیم آپ کو نائے صورت میں جو ہے وہ نظر لے گا جیسے وہ جو اسٹیڈیم ہوتے ہیں نا وہ آپ کو پوری طریقے سے وہاں پر انسٹال ہے پھر جب چاہو آپ وہاں سے ہٹا کر کسی اور جگہ جگہ پر شفٹ کر سکتے ہو تو اس طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال وہاں پر کیا جا رہا ہے تو خیر اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ کی طرف چلوں اور آپ کو بتاؤں تو جناب ہارڈک پانڈیا پر جرمانہ کیوں انڈیانی کرکٹ بورڈ نے لگایا آپ کو یاد وائی پیل کے اندر ایک رول بنایا گیا ہے کہ سلو آور ریٹ کی وجہ سے اگر کوئی ٹیم ایک مرتبہ سامنے آتی ہے تو اس کے کپتان پر بارہ لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا جاتا ہے پھر وہ اگر د مرتبہ سامنے آتی ہے تو اس کے کپتان پر چوبیس لاکھ اور جتنے بھی اس کے ٹیم کے جو پلیئرز ہوتے ہیں ان پر پر پلیئر پر چھے لاکھ روپے جرمانہ لگایا جاتا ہے ہارڈک پانڈیا کی ممبا انڈیان پنجاب کنگ کے خلاف میچ تو جیت گئی لیکن سلو آور ریٹ کی وجہ سے ہارڈک پانڈیا پر بارہ لاکھ روپے کا جرمانہ انڈیان کرکٹ بورڈ نے لگایا کیونکہ انہوں نے پہلی مرتبہ سلو آور ریٹ کی گھٹیا جو ہے ہارڈک پانڈیا پر پہلی مرتبہ سلو آور ریٹ کی وجہ سے اس سال ممبا انڈیان کے کپتان ہارڈک پانڈیا پر بارہ لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا ہے خیر اس کے لئے اگلی اپ ڈیٹ کی طرف چلوں اور آپ کو بتاؤں تو جناب اس وقت کی جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ خبر بڑی ہے رویت شرما اور بیراٹ کولی بیراٹ کولی کو گرین سیگنال مل چکا ہے آپ کو معلوم ہے کہ راول ڈرابیڈ ہو گئے ان کے کوچ سلیکٹ سجید اگر کا جتنے بھی ان کی سلیکشن کا میٹنگ اندر میمبر ہیں کپتان روئے چرما ان سب کی ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر ہارڈک پانڈیا شوبین ڈوبے ریان پراغ ان سب پر بیس ہوئی کہ ان کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں ان کا جو سلیکشن ہے وہ کس طریقے سے آگے جو ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے جس کے لئے ان تینوں کو جو ہے وہ میسیج بھی پہنچا دیے گئے خاص طور پر ہارڈک پانڈیا کو تو کیا آپ کو بالنگ ضرور کرنی پڑے گی اس آئی پیل دوہزار چوبیس کے اندر ورنہ آپ کا سلیکشن مشکل ہو جانتا ہے کیونکہ آپ کی ریپلیسمنٹ شیبن ڈوبے ایک بڑے تنگڑے طریقے سے اور ریان پڑا گئے دونوں بیٹسمن دونوں آل راؤنڈرز ایک آل راؤنڈر ایک جنمن بیٹسمن ہے دونوں ریڈی آپ کو ریپلیس کرنے کے لئے تو آرڈک پانڈیا پر جو ہے وہ ان کو میسیج کروے کر دیا گیا ہے بات ہونی ہے ویرات کولی کی ویرات کولی کو گرین سگنل رویت شرما کی طرف سے دے دیا گیا ہے کہ رویت شرما نے اس میٹنگ کے اندر یہ بولا کہ مجھے ویرات کولی ہر حالت میں ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں چاہیے اس کے لئے میں ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں نہیں جاؤں گا یہاں تک بھی رویت شرما کی طرف سے اپ ڈیٹ آ رہی ہے اور جو سورسز کنفرم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب رویت شرما اور ویرات کولی ہی ٹی ٹوینٹی ور ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں انڈین ٹیم کی طرف سے کریں گے اوپننگ کا آغاز کیونکہ ویرات کولی کو نمبر تین پر نہیں کھلایا جائے گا اس سال اگر آر سی بی کے لئے ان کا پفارمنس دیکھیں تو نو ایننگ کے اندر جو ہمیشہ سے سٹرائک ریٹ کے اوپر بات ہوتی تھی کہ ویرات کولی کا سٹرائک ریٹ میں مسئلہ ہے سٹرائک ریٹ لویا ہے تو جناب نو ایننگ کے اندر چار سو رنز بنائیں ابابو کفٹی سیون کی ان کی جو ہے وہ ایوریج رئی اس آئی پیل کے اندر اوپننگ بلے بازی کرتے ہوئے خاص طور پر بات کریں تو ون سکسٹی ون کا ان کا اس نو ایننگ کے اندر سٹرائک ریٹ رہا جو بڑا امپریس کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے چھے فیفٹیز بنا رکھے ہیں اس آئی پیل کے اندر اور ایک ہنڈرڈ بھی انہوں نے کر رکھا ہے تو ان کو ایک طریقے سے روے چرما کی طرف سے گرین سگنال مل چکا ہے اور انڈیا کی طرف سے نائی اوپننگ جوڑی کا بھی اعلان کر دیا گیا کہ روے چرما اور ویرات پولی ہی ٹیم انڈیا کا ورلڈ کپ توہزہ چوبیس میں آغاز کریں گے اور نمبر تین پر سوریہ کمار یادہ یا شبن گل بھی کہہ سکتے ہیں اور یاد رہے شبن گل اور اس اس بی جیس بال کو بھی بیک اپ کے طور پر انڈیا ٹیم کے سکارڈ میں ضرور رکھا جائے گا تو خیر اپ ڈیٹ سچے لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائے گا